بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے میرا نام سمینہ زاہد ہے اور میں آج سے اپنا یوٹیوب چینل شروع کر رہی ہوں سمینہ زینویشن کے نام سے تو میں نے سوچا کسی میٹھے سے شروع کروں آج جو میں ریسیپی آپ کے لیے لے کے آئی ہوں وہ ہے دودھ والی سمینیوں کی اس کے لیے سمینیہ لیے 140 گرام ان کو چھوٹا چھوٹا کر لیے دودھ 2 لیٹر لیے یہ فریش ملک ہے ملائی 3-4 ٹیبل سپون لیے فریش ملائی ہے یہ بھی دیسی کی 2 ٹیبل سپون چینی آٹ ٹیبل سپون چھے چھوارے لیے ان کو کٹ لیے بادام لیے دس سے پندرہ کٹے رے ناریل لیے تھوڑا سا اور پانچ الائچی لیتی ان کو بھی کوٹ لیے کیونکہ پسی وی کٹی وی الائچی کا بہت ہی اچھا پلے براتا ہے مجھ پر بہت مزے کی آتی ہے تو میٹھے میں ہمیشہ پسی وی الائچی ایوز کرنی چاہیے تو چلیں آئیں ریسی بھی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ڈالیں گے دیسی گھی بسم اللہ الرحمن الرحیم گھی میلٹ ہو جائے تو پھر ہم اس کے اندر سمجھیاں ڈالیں گے یہ دیکھیں گھی میلٹ ہو گیا اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے سمجھیاں اور ان کو بھونیں گے ان کو بہت لو فلیم پہ ہم بھونیں گے تاکہ یہ جلے نہیں سمجھیاں کو ہم نے تین سے چار ویر تک بھون لی ہے اور اب ہم اس کے اندر دو ڈالیں گے دو ڈال لی ہے اب ہم اس کے اندر چھوارے ڈالیں گے چھوارے اس کے اندر ڈالنے سے یہ سوفٹ ہو جائیں گے پکتے 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 اور ساتھ ہی تھوڑے سے بادام اور یہ الائچی بھی اب ان کو ہم ہائی فلیم پہ پکائیں گے تاکہ دودھ کڑا ہو جائے ساتھ ہی ہم یہ ملائی بھی اٹ کر دیں گے تاکہ دودھ جلدی کڑا ہو جائے اب اس کو ہائی فلیم پہ پکائیں گے جب تک یہ دودھ کڑا ہوگا اور چمچ بھی لگائیں ساتھ ساتھ یہ دیکھیں دودھ کڑا ہو رہا ہے اور ابھی ہم اس کو مزید کڑا ہونے تک پکائیں گے بہت اچھی خوشبو آرہی ہے لائچی کی آپ ہی لازمی ٹرائے کیجئے گا یہ بہت مزید ہی ہوتی ہے سمیہیں سب کو بہت ہی پسند ہوتی ہیں بہت شوق سے کھاتے ہیں بچے انہیں تقریبا یہ گاڑی ہونے والی ہیں اب میں اس کے اندر ڈالوں گی چینی چینی کو آپ یاد رکھیں ہمیشہ کوئی بھی میٹھا بنائیں تو اس کو انڈ میں ڈالیں اگر ہم چورو میں چینی کو ڈال دیں تو وہ پھر دودھ گاڑا نہیں ہوتا جتنا مرضی اس کو پکا لو یہ دیکھیں دودھ گاڑا ہو گیا اب ہم اس کے اندر چینی ڈالیں گے چینی کو تھوڑا سا پکائیں گے تاکہ اس کا پانی جو ہے وہ خوشک ہو جائے چینی ملٹ ہو جائے تو اس کی چیک کر لیں چینی کا میں تو آپ اور ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں چینی کا پانی جو ہے وہ بھی خوشک ہو گیا اور سمجیاں گاڑی ہو چکی ہیں تو اب میں آپ کو ڈی شاک کر کے تو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں دودھ والی سمجیاں ریڈی ہیں یہ بہت مزیقی ہوتی ہیں اور بہت جلتی بنتی ہیں جیسے ہی آپ کے گھر کوئی مہمان آئے اور آپ کو سمجھ نہ آئے کہ میٹھے میں کیا بنائے تو آپ یہ بنا لیں آپ انہیں گرم بھی کھا سکتے ہیں اور تھنڈا بھی یہ دونوں طرح اچھی لگتی ہیں یہ میری پہلی ریسپی ہے جو میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی ہے اور مجھے آپ کے پیار اور سپورٹ کی بہت ضرورت ہے اس لئے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور اپنا بہت خیال رکھئے گا میں انشاءاللہ آپ کے لئے نئی ویڈیوز لے کے آتی رہوں گی اللہ حافظ